موسیقی ویلکم تو تیوٹوریل آف نیورل نیتورکس آج کا ٹاپک ہے گریڈین ڈیسینڈ گریڈین ڈیسینڈ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے کچھ ٹرمز ڈسکس کرنی ہی تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ابجیکٹیف فنکشن کیا ہوتا ہے ابجیکٹیف فنکشن ایک ماتھیکمیٹکل فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم یا تو میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں یا مینیمائز کر رہے ہوتے ہیں اب یہ رائٹ سائٹ پہ سکرین پہ آپ کو اوپر ایک جو ہے نا ایک فنکشن پلوٹ کیا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اندر جو بی ہے ہمارے پاس وہ باعث ہے و جو ہے وہ ویٹس ہے اور یہ ہم نے جو ہے نا جے آف و کاما بی تو یہ ہمارا کاؤسٹ فنکشن جو ہے نا وہ ہم نے ادھر جو ہے اس کی جتنی بھی سپیس جتنی ویڈیوز ہو سکتی تھیں وہ ساری ادھر نا بلوٹ کروائی ہیں تو یہ تری ڈیمینشنل ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس two features کی بیس کے اوپر نا یہ بنا ہوئے اور اس طرح یہ x1 اور x2 کی ایک ایک اگزیمپل دکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فیچر ہے تو ہمارے پاس two ڈیمینشن جو ہے نا وہ objective فنکشن ہم نے جو ہے نا وہ بنایا ہوئے تو objective فنکشن جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جسے ہم maximize کریں یا پھر minimize کریں تو local اور global minima کیا ہوتا ہے local اور global minima کو دیکھنے کے لیے نا سرچ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگے convex function اور non convex function کیا ہوتا ہے convex function وہ function ہوتا ہے جس کے کسی بھی جگہ پہ point لے لیں تو وہ جو ہے نا وہ اس function کے اندر ہی ہے یعنی کہ یہ جو ایک function دکھایا ہوئے ہیں تو یہ non convex function ہے اگر اس میں میں نے کوئی بھی دو پوائنٹس لیں ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو cross کر رہے ہیں تو یہ non convex function ہے convex function کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک باؤل کی شکل کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک باؤل کی شکل کیا ہے تو یہ بھی convex function ہے تو convex function کا یہ ایک فیچر ہوتا ہے کہ اس کا جو minima ہوتا ہے وہ global minima ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہیں سے بھی شروع کریں تو آپ آتے 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 جو ہے نا اس کے global minima پہ آنے گا اگر non convex function ہے پر ایکجمپل آپ ادھر سے ڈیٹریشن سٹارٹ کریں تو آپ اس minima میں پہنچیں گے حالانکہ اس طرح global minima یہ ہے اس طرح آپ ادھر سے شروع کریں تو آپ جو ہے نا global minima پہ پہنچیں گے لیکن اگر ادھر سے start کریں تو ادھر پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے جو ہمارے پاس convex functions ہوتے ہیں ان کے اوپر جب ہم gradient descent لگاتے ہیں تو ہمیں global minima ملتا ہے اور اگر non convex function لگائیں تو اس کے اوپر اگر ہم جو ہے gradient descent لگاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس local minima ہوتا ہے اب اس طرح optimization function کو جو ہے نا ہم plot کہہ کے ہم جو ہے نا اس کا cause function دیکھ لیتے ہیں تو یہ صرف ہمارے پاس اگر feature 1 یا ہمارے پاس feature 2 تو اس میں ہمیں یہ جو ہے نا یہ curve objective function کی دکھائی دیتے ہیں اگر اس سے زیادہ features ہو تو ہم اپنا objective function جو ہے نا plot نہیں کر سکتے اور gradient descent ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ converge ہو رہا ہے تو یا یعنی کہ ہمیں minima مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو gradient descent میں gradient descent میں جو ہے نا ہم delta rule use کرتے ہیں delta rule کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ جو gamma ہے یہ ہمارا پاس learning rate ہے اور یہ derivative of f of a ہم نے لیا ہوا ہے تو derivative کو multiply کریں گے ہم learning rate سے اور اس value سے minus کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک b value آ جائے گی تو b value جو ہمارے پاس ہو ہوگی وہ اس base پہ ہم select کریں گے کہ ہمارا objective function اس سے جو ہے وہ minimize ہو یا maximize ہو depending on کہ ہماری جو ہے نا original question کے اندر پوچھا کیا گیا تو یہ ہمارے پاس ہے gradient descent اور جو learning rate ہے learning rate سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری converging speed جو ہے نا وہ کتنی آئی ہے اگر ہم نے small learning rate لیا ہوا ہے تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے steps جو ہے نا next آئیں گے next جب وہ reads update ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا ہم اتر اتر پہنچتے 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 minima پر مہن جائیں گے لیکن اگر ہم big learning rate رکھ لیتے ہیں تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو یہ convergence ہے اور یہ divergence ہے تو learning rate کو جو ہے نا small رکھا جاتا ہے اور اتنا small بھی نہیں رکھا جاتا کہ بہت زیادہ time لگ جائے اسے converge ہونے میں اور اتنا زیادہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ وہ diverge ہو جائے اب gradient descent کو جو ہے نا ہم اپنے neural network میں کیسے use کرتے ہیں gradient تو ہمارا جو main ہمارا جو objective ہے وہ یہ ہے کہ loss function کو objective function یا cost function یا error function یہ neural network کے اندر یہ جو یہ function ہے اس کے کافی زیادہ نام ہے تو اس کو ہم نے converge کرنا ہوتا ہے zero کی طرف for example یہ ادھر میں آپ کو دکھارتا ہوں error function تو ہم نے for example ہمارے پاس ایک task ہے کہ ہم نے کسی بھی image کو classify کرنا ہے as a dog dog اور non-dog پچھے تو actually میں اگر وہ dog ہو تو ہمارا y ہم as a one لے لیتے ہیں یعنی کہ اس y کو جو ہے نا ہم one لے لیں گے اور اگر ہمارے پاس وہ value actually میں ہمارے پاس output prediction one آئی ہے تو اس کا مطلب یہ correct ہو جائے گا اور ہمارے پاس loss function ہو جائے گا وہ zero آ جائے گا اگر ادھر one ہے اور ہمارے پاس zero آ جائے گا یعنی کہ ہماری prediction wrong ہے تو ہمارا error function maximize ہو جائے گا تو اس کو جو ہے نا یہ تو صرف ایک example کے لئے ہے اس کے summation کر کے جب ہم سب کو add کرتے ہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی value آتی ہے 15 for example یا ہماری 20 value اس طرح آ جائے گی تو ہم نے اپنے ویٹس کو اس طرح update کرنا ہے کہ ہماری جو یہ ساری values ہیں یہ error function zero کو approach کرے اور ہمارے پاس ایک اتنا اچھا model بنے کہ اگر اس کو ہم dog کی image دیں تو وہ classify کرے اسے as dog اور اگر ہم اسے non dog کسی اور چیز کی تھی تو وہ ہمیں بتا دے کہ یہ dog نہیں ہے تو یہ سارا جو ہے نا وہ back propagation سے ہوتا ہے تو ہمارا جو goal ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے weights کو optimize کرنا ہے اس طرح سے کہ ہمارا launch function zero ہو جائے next جو ہے وہ gradient descent algorithm جو ہے نا اس سارے کام کے لئے use ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے نا اس کے علاوہ optimization algorithm ہے وہ ہیں stochastic gradient descent batch gradient descent mini batch gradient descent or adam optimizer optimizer اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کافی optimization algorithms ہیں تو stochastic gradient descent میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے randomly اپنے جو ہے نا جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو select کرتے ہیں اور پھر اس کی base کے اوپر step لے کے delta rule کے through step لے کے آگے جو ہے نا اپنے minima کی طرف جاتے ہیں اس طرف batch gradient descent کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم training set کو divide کر رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے batches میں اور ہر ایک batch کے اوپر جو ہے نا ہم اپنے weights update کر کے آگے چلتے ہیں تو اس کی یہ stochastic gradient descent batch gradient descent اور mini batch gradient descent اس کو ان ساری approaches کو use کرنے کی reason یہ ہے کہ ہمارے پاس جو simple gradient descent ہے وہ پہلے سارے کے سارے input data کو دیکھتا ہے پھر اس کی base کے اوپر وہ step لیتا ہے اپنے weights کو update کرتا ہے تو اکثر اوقات ہمارے پاس جو ہے وہ data set بہت زیادہ بڑا time constantly process ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس جو weights وہ اچھے conversion بھی نہیں ہوتے اس وجہ سے ہم stochastic gradient descent اور اس طرح کے دوسری approaches ہیں ان کو use کرتے ہیں